اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ ویڈیو اس لحاظ سے کافی اہم ہے کیونکہ اس میں ہم نے بات کرنی ہے کہ چھے جرنیل کس طرح سے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں جبکہ نواز شریف کے لیے جیل تیار ہو چکی ہے اور اب باؤ جی الٹے پیروں بھاگ نکلے ہیں پاکستان واپس آنے سے انکار کر دیا ہے وہ فلم آپ نے دیکھی ہوگی کہ پنجاب نہیں جاؤں گی اس کے بعد وہ ایک نئی مووی آئی خلیل الرحمان کمر کی کہ لندن نہیں جاؤں گی اب باؤ جی کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں جاؤں گا حالانکہ سارے کا سارا گراؤنڈ تیار ہے کار کنان ہونڈا وان ٹو فائیو لینے کے لیے تیار ہیں بڑے بڑے آرڈرز بھی ہو چکی ہیں کہ اتنا کیمہ اتنے نان اور اتنی بریانی ساؤنڈ سسٹم پروٹوکول پمفلٹ بیننز سب کچھ تیار ہیں لیکن باؤ جی نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے دوسری جانب پی ٹی آئی کی تین بڑی وکٹیں اڑنے جا رہی ہیں یہ کون کون سی وکٹیں ہیں اس حوالے سے بات ہوگی ایون خان کی اپنی وکٹ اڑانے کے لیے آج اسٹیبلشمنٹ نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے عوضے سے ہٹانے کی ایک شرط رکھی گئی ہے نیا چیئرمن پی ٹی آئی کون ہوگا اس حوالے سے بھی بات کریں گے جبکہ پولیس نے اس وقت زمان پارک کو گھیر رکھا ہے اور پاکستان کے اندر بڑے لیول پر دوبارہ کیوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے ناظرین اکرام دیکھیں جنرل سید آسم منیر کا ایک عظم ہے کہ کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی سمگلنگ برداشت نہیں کی جائے گی آج میں بڑے دعوے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کے اندر جتنے سیاستدان آئے ہیں جتنے سیاستدانوں نے لوٹ مار کی ہے اس ساری کرپشن کا تخمینہ ایک طرف رکھ دیں اور پاکستان کے فوجی جنرل میجر برگیڈیر لیفٹینٹ جنرل ان کی ایک سال کی کرپشن دوسری سائٹ پر رکھ دیں وہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے تو سیاستدانوں کی 76 سالہ کرپشن سے جنرلوں کی ایک سال کی کرپشن زیادہ بڑی ہے چھے جرنیل ریپورٹ پیش کی گئی ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے سامنے اسد تور صحافی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صرف بلوچستان میں یعنی بلوچستان میں چھے جرنیلوں نے ایک لیفٹینٹ جنرل کچھ میجر جنرلز اور کچھ برگیڈیر صاحبان نے مل کر چالیس ارب روپے سے زیادہ کرپشن کی ہے اور اب یہ صرف بلوچستان کا ذکر ہو رہا ہے چھے جرنیلوں کا ذکر ہو رہا ہے جس دن تمام کے تمام کھاتے کھل گئے پاپا جانز کیسے بنتی ہے دو اڑھائی لاکھ کی سیلری ہوتی ہے ایک صحافی کسی دوست کا ریفرنس دے کر بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک جرنل صاحب جاننے والے ہیں جرنل صاحب کوئی پنتالیس کروڑ روپے لگا کے اسلام آباد کی فینانس سوسائیٹی کے اندر صرف ایک فارم ہاؤس بنا رہے ہیں تین چار کمرے بنا رہے ہیں وہ کون سا بندہ ہے جس کی دو اڑھائی لاکھ سیلری ہو اور پنتالیس کروڑ سے وہ ایک اڑا بنا لے کتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے جس دن جرنل صاحب اعتصاب واقعی ہو گیا اس دن آپ کو سیاستدان وہ سیاستدان جن کو آپ گرے بانوں سے پکڑتے ہیں اور جیلوں میں بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نشانیں عبرت بناوں گا راتوں رات اٹھا لیا جاتا ہے ملیر کینٹ سے اور سیدھا برامت کیا جاتا ہے کامران شاہد کے گھر سے اگر یہ سارے راز کھل گئے اس دن آپ کو سیاستدان فرشتے نظر آئیں گے چاہے وہ باؤ جی ہی کیوں نہ ہوں چاہے وہ شہباز شریف ہی کیوں نہ ہوں جن کو کل رات عوام نے گھیرا اور گندی گالیاں دیں اور آج ان تمام لوگوں کو شہباز شریف نے اپنے گھار انوائٹ کیا اور کہتے ہیں کہ سیاست تو میں عبادت کے طور پر کر رہا ہوں کل جو لوگ مجھے گالیاں دے رہے تھے ظاہر ہے ان کے کچھ تحفظات تھے تو میں نے ان کو گھر پہ بلا لیا دوسری جانب عمران خان کی آج سالگیرہ ہے اور لوگ قرآن اٹھا کے باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچی ہوئی ہے گھیرا ہوا ہے زمان پارک کو جبکہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی لوگ پہنچے ہیں گھروں سے باہر لوگ نکل رہے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ پولیس حرکت میں آئی ہے اور ان سب کو گرفتار کر رہی ہے اور پولیس کا آج ایک بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے باہو جی نے کل چھوٹے بھائی کا حال دیکھ لیا جو عوام نے کیا اس کے بعد دو گروپس بنے ہوئے ہیں اس وقت نون لیگ کے اندر ایک کہتا ہے کہ میاں صاحب واپس آجاؤ آپ واپس نہ آئے تو ناک کٹ جائے گی 21 کی ڈیٹ دیو ہی ہے پہلے بھی تین ڈیٹس تبدیل کر چکی ہیں چار ہفتے کا کہا تھا چار سال گزر چکی ہیں میاں صاحب واپس آؤ جبکہ دوسرا گروپ کہتا ہے کہ خبردار واپس نہ آنا مارے جاؤ گے سیدھا جیل جاؤ گے جبکہ قانونی ٹیم ڈان نیوز نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق وقالہ کا خیال ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس آ کر سیدھا جیل جانا پڑے گا جبکہ مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم کے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اس صورتحال سے نکلنے کا رستہ موجود ہے اور نواز شریف کو دوبارہ جیل جانے کی ضرورت نہیں ہے 2019 میں جسس باکر نجفی اور جسس سردار احمد نئیم پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے دو ججیز کے بینچ نے نواز شریف کو ابتدائی طور پر چار ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی طبی بنیادوں پر اس مدت میں مشروط توسیقی گنجائش موجود تھی لہٰذا وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے اور اب انہیں جیل نہیں جانا پڑے گا واپس آئیں گے طبی بنیادوں پر زمانت مل جائے گی اور ہم کہیں گے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہم نے سرنڈر کرنا ہے تو اس طرح جگارڈ کر کے ہم چلا لیں گے لیکن پاکستان کے تمام سینئر وقلہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نہ صرف مفرور ہیں نہ صرف بھگوڑے ہیں نہ صرف اشتہاری ہیں بلکہ سزائی آفتہ بھی ہیں تو میاں صاحب جب واپس آئیں گے سیدھا جیل جانا پڑے گا لہٰذا بہتر یہ ہے کہ وہ اس چکر میں نہ پڑیں اور یہ والا تماشاں نہ لگائیں دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں ایک تو عمران خان نے الیکشن کمپین کے سلسلے میں پندرہ اکتوبر کو لیبرٹی گول چکر میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگی ہے ایسے ہے تو ایسے صحیح اجازت مانگی ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے پھر عمران خان کے ساتھ جو جیل میں ہو رہا ہے ایون وہ جج جو اس وقت ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں بستہ بیگ اٹھاتے ہیں سیدھا اڈیالا جیل پہنچ جاتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اڈیالا جیل کے حالات سازگار نہیں ہیں محول اٹک جیل سے بہت مختلف ہے اٹھک جیل میں چیئرمین پی ٹاؤٹ سے آمنے سامنے بات ہوتی تھی اڈیالا جیل میں تو حالات ہی مختلف ہیں جج اب الحسنات ذلکر نین تو وہ بھی یہ مان گئے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اڈیالا جیل کے اندر خان پر سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے عمران خان کو محمد علی درانی کے ذریعے اور پی ٹی آئی کو کہ نئے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے صدر عارف علوی کو چوز کیا جائے سینیٹر محمد علی درانی نے جیل میں عمران خان کو یہ تجویز دی ہے انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں چپ کر کے بیٹھ جائیں خاموش ہو جائیں باؤ جی کی طرح اور نئے چیئرمین پی ٹی آئی بنا دیں وہ عارف علوی جو تھاکتوروں کا تابع دار بنا ہوا ہے اور خاموش ہو کے بیٹھا ہے جس پہ خان بھی ناراض ہے اس کو چیئرمین پی ٹی آئی بنا دیں خان کو مائنس کر دیں الیکشن آپ کی جماعت لڑے تو ہو سکتا ہے ادروائز کوئی آپ کے لیے گنجائش موجود نہیں ہے جبکہ فیصل وارڈا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عثمان ڈار پہلی وکڑ تھی اور اس کے بعد فروخ حبیب اور صداقت عباسی بھی اسی طرح کی ہمت کرتے نظر آئیں گے عثمان ڈار ڈرے ہوئے تھے پہلے ہمت نہیں کی تو فیصل وارڈا کہتے ہیں کہ عثمان ڈار کے بعد صداقت عباسی اور فروخ حبیب بھی اسی طرح کی ہمت کرتے نظر آئیں گے یعنی وہ بھی اسی طرح کی کوئی ٹاک شو کریں گے کوئی پریس کانفرنس کریں گے اور عمران خان کو چھوڑ دیں گے وہ چھوڑے نہ چھوڑیں باؤ جی کی دوڑے لگی ہوئی ہیں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ بڑی خبر نواز شریف کی واپسی ایک بار پھر ملتوی ہونے کا امکان مفاہمتی گروپ نے نواز شریف کو واپسی موخر کرنے کی تجویز دے دی مسلم لیگ نون کے جلسوں اور عوامی رابطہ مہم سے بھی شدید منفی نتائج ملے ہیں نواز شریف نے اکیس اکتوبر کو وطن واپس آنا ہے اور منارے پاکستان پر جلسہ کرنا ہے لیکن اب واپسی ٹلتی نظر آ رہی ہے بتایا گیا ہے کہ حضور ایک تو حالات سازگار نہیں ہے دوسرا زمانت نہیں ملے گی تیسرا لوگ نہیں نکل رہے چھوٹے میاں کو جوتے پڑے ہیں آپ نے کھانے ہیں تو آپ بھی آ جائیں تو اب میاں صاحب نہیں آئیں گے دوسری جانب پرویز الہی کی بھی آج درخواست زمانت پر سمات ہوئی ہے سبریم کورٹ میں سردار تارک مسود اور منصور علی شاہ انہوں نے بجائے انصاف کی بات کرنے کے بجائے یہ کہنے کہ یہ ملک کے اندر کیا تماشا لگا ہوا ہے الٹا ایک نیا ہی پنڈورا باکس کھول دیا ہے پرویز الہی کی ایک کیس میں زمانت ہوتی ہے دوسرے میں پکڑے جاتے ہیں یہ لطیف خوصہ کا کہنا ہے ملزم کو کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے یہ جسے سردار مسود کے ریمارکس ہیں تو یہ ہمارے سینئر ججز کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں عدالت نے اس قسم کا آرڈر جاری کیا کیا عدالتیں ملزم کو جرم کرنے کا لائسنس دے رہی ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اور ان ججز نے بھی قانون کا حلف اٹھایا ہے فیصلہ دیا جاتا ہے کہ اب ملزم کی گرفتاری عدالت کی اجازت سے ہوگی اگر وہ ملزم زمانت پر رہا ہو کر دو بندے قتل کر دے پولیس کچھ نہ کریں یہ سردار تارک مسود کے کومنٹس ہیں تو یہ آج ایک الگ تماشا لگا ہوا ہے بجائے اس کے کہ جو ملک کے اندر سرکس لگی ہوئی ہے جو تماشا لگا ہوا ہے جو کرپشن ہو رہی ہے جو قانون اور آئین کا مزاق بنا ہوا ہے اس پر بات کرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ قتل کر دیں سارے کیسز کے اندر معافی مل جائے اور سارے کیسز کے اندر گرفتاری سے عدالتیں روک دیں یہ کیسا قانون ہے تو ناظرین اکرام عمران خان کو ہٹانے کے لیے ان کے خلاف سازش بھی ہو رہی ہے ایک گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے لوگ قرآن اٹھا کے باہر نکلے ہوئے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس سے پہلے حرمت قرآن کے لیے لوگ نکلے تھے جب قرآن کریم کی گستاخی والا معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی گرفتاریاں ہوئی تھی تو یہ ایک تماشا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اپنے جج یہ کہہ رہے ہیں کہ خان کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک نہیں ہو رہا لیکن کسی کو کیا فرق پڑتا ہے نشان عبرت بنانا ہے سیاستدانوں کو بلیڈی سیویلینز کو کیونکہ یہ ہمیں چیلنج کرتے ہیں ہماری بادشاہت نہیں ایکسیپٹ کرتے نشان عبرت بناو انہیں الٹا لٹکا ہوئی نہیں جبکہ جرنیلوں کی کرپشن کوئی بات نہیں کھا پی لیا کوئی بات نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں شہدہ ہیں قربانیاں دیتے ہیں تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے قوم کا کیا ہے بھوکی ننگی پہلے بھی مرتی تھی اب بھی مر جائے گی تو کیا ہو جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا